السلام علیکم ناظرین بریکنی نیوز بداؤن شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہوس ہے یہ داؤن شرازی حاضر خدمت ناظرین پاکستان تحریک انصاف کس انداز میں پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ اس کی جو خواتین کارپون پکڑی گئی ہیں ان پر پولیس تشدد کر رہی ہے ان کو جنسی طور پر حراسہ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے یہ وہ الزامات ہیں جو تحریک انصاف اس وقت ریاستی اداروں پر لگا رہی ہے اور بڑے گنونے الزامات ہیں بغیر کسی ثبوت کے ہیں جو ثبوت پیش کرتے ہیں وہ محض پراپیکنڈا ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے اور جب بطور جنرلسٹ ہم ان کو چیک کرتے ہیں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنا واضح جھوٹ یہ کس طرح ذہن سازی امام کی کرنے کے لیے اور پیرون ملک دنیا کو دکھانے کے لیے آپ دنیا میں اگر کوئی ٹویٹ دیکھ رہا ہے اس کو دو چار پانچ سو لوگوں نے ری ٹویٹ کیا وہ تو اسے حقیقت سمجھے گے اسی طرح کی ایک ویڈیو ایک خاتون کی پولیس کے تھانے میں جو ہے وہ سامنے لائی گئی اور عمران خان فین پیج اور جناب تحریک انصاف کے دیگر پیجز سے وہ مسلسل شیئر کی گئی وہ اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک جو ہے ایک سٹیک ڈانسر ہے اس کے ساتھ دوہزار اکیس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کے خاند کا معاملہ ہے اور اس کو جناب اس کا خاند تھانہ مناوا کے ایسا جو کبائی ہے اور وہ پوری کانیمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور مزید بھی تفصیلات رکھوں گا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف پروپگنڈا کر کے ریاست کو پرنام کر رہی ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی اس لیول تک پہنچ جائے کہ وہ ریاست کو اور ریاستی اداروں کو پرنام کرنا شروع کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے دل نہیں مان رہا تھا لیکن پھر میرے ذہن میں گیا کہ جو جی ایچ کیو پر حملہ کر سکتے ہیں جو پور کمانڈر رہوس پر حملہ کر سکتے ہیں جو پشاور ریڈیو پاکستان کے آرکائیب جلا سکتے ہیں جو جا کے میہ والی ایر بیس پر حملہ کر سکتے ہیں جو پشاور اور کمانڈر پر حملہ کر سکتے ہیں جو یہاں پر میٹرو جلا سکتے ہیں جو اسبطال جلا سکتے ہیں جو ایمو لینسز جلا سکتے ہیں جو ایمو لینسز میں سے مریض نکال کے ایمو لینسز جلا سکتے ہیں پھر کچھ بھی اپنے مفاد کے لیے کر سکتے ہیں تو بھائی جان اب کچھ میں آپ کے سامنے حقائق لے کے آؤں گا میں نے آپ کے سامنے ایک بریکنگ نیوز کے طور پر ایک پورا وہ پلان لے کے آیا تھا جو عمران خان کی سربراہی میں زوم میٹنگ کے دوران سوشل میڈیا کی لوگوں کو دیا گیا تھا کہ کیسے خاص کر کے ریاستی اداروں میں پولیس کو ڈی گریڈ کرنا ہے پولیس کو ٹارگٹ کرنا اور کیسے کہنا ہے میں نے یہ دس دن پہلے بتایا تھا آپ نے وی لاگ میں میرا وی لاگ جا کے دیکھ لیں اس پہ بن رزبان رزی صاحب نے وی لاگ کیا اسی ایشو پہ جو میں نے ڈیٹیل دی تھی آپ جا کے میرا وی لاگ دیکھ لیں جو کچھ میں نے اس وقت بتایا تھا یہ اب تک جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ وہ ہی کچھ کر رہے ہیں ایک ذرا بھی درست ہوتا نہیں میں نے آخر میں بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے ریپ کے الزام لگانا ہے پولیس پہ اور یہ ریپ کے الزام پولیس پہ لگا رہے ہیں اور عمران خان صاحب بڑھ چڑھ کے آگے آگے ریڈ کر رہے ہیں اس معاملے پہ تو میں آپ کو کچھ فوٹجز دکھاؤں گا کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا میں آپ کے سامنے کچھ حقائق لے کے آگے اب یہ کیوں کیوں کرنا پڑ عمران خان کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں یعنی ریاستی اداروں پہ جو عملہ کر چکے ہیں جو ان کی سیاسی سپیس ختم ہوگی ہے جس طرح ان کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ اس طرح پریشر کریٹ کریں ریاست پہ ریاستی اداروں پہ ان کو بدنام کریں اور پھر ریاستی ادارے کسی لیول پہ آکے ان سے بات کریں کیونکہ عمران خان صاحب بہت بار یہ فرما چکے ہیں کہ میں تو بات کرنا چاہتا ہوں میرے سے بات کوئی نہیں کر رہا تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اس طرح یہ والی سٹیٹرجی لگائیں گے وہ کہتے ہیں میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں ان کے لیے نہیں آیا انہوں نے تو کہا تھا نا کہ جو ابھی میں نے ایک بار کھیل لیا تھا کرکٹ کے دور آن یاد ہے اور پھر شوقت خانم کے پیسے بھی انہوں نے خود مانا ہے جو خاجہ صاحب کا کیس ہے کہ جی وہ میں نے اس میں جو ہے ایک پراپٹی کے بزنس میں بزنس ڈیویلپر پراپٹی ڈیویلپر کو دیئے تھے اتنے میں نے لگائے تھے اچھا پھر وہ جو شوقت خانم کے نام پہ چندہ کٹھا انہوں نے وہ ایک میچ ایف ٹی نے فنانچل ٹائمز نے سٹوری کی تھی اور آپ نے اس کے خلاف کوئی کسی قسم کا کیس نہیں کیا وہاں پہ آپ نے ایک چیٹی میچ کروایا عارف نقوی کے ساتھ مل کے شوقت خانم کے لیے اور وہ جو پیسے وہاں سے چیٹی میچ سے ملے آپ نے وہ اپنی پارٹی پہ لگا دیئے پھر آپ نے پارٹی میں فارن فنننگ لی انڈین سے لی اسرائیلیوں سے لی جو پروو ہوئی الیکشن کی ویشن نے بتایا تو یعنی عمران خان صاحب کسی آتک بھی جانسے یہ ایک بات ٹیش ہو دو اب ذرا میں نا آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ خود دیکھئے نا یہ دوہزار اکیس ٹی پوسٹ ہوئی اب سوشل میڈیا تو جھوٹ نہیں بولتا نا آپ آپ پروپوگنڈا کریں گے چیزیں سامنے آ جائیں گے اب یہ ویڈیو دیکھیں اس میں یہ دعا چودری ہے ایک سٹیٹ ڈانسر اس کا مسئلہ بنتا ہے ایسے چو مناوا ہے اس کے بائی کے ساتھ وہ اس کے ساتھ شادی کرتا ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس نے اس کے بچے بھی ضائع کی یہ جاتی ہے تانے ٹھیک ہے دی انساء والوں نے یہ ویڈیو اٹھائی ہے اور اس کو لگا دیا جی یہ تشدد ہو رہا ہے وہ عمران خان کی طرح جیسے بعد میں عمران خان کو بھی ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے وہ پہلے آپ نے ایرانی اور افغانی لڑکی کے دیکھے تھے جو وہاں پہ استعمال ہو رہے تھے وہ یہاں استعمال کر گئے ذرا یہ ویڈیو دیکھئے آپ پوری طرح یہ پوسٹ بھی ہے دوہزار اکیس یہ پڑھ لیجئے کہ کس طرح پر آپ کو گھنڈا کیا جا رہا ہے پھر اگلی بات کرتے ہیں ابھی جو آپ کے روم پوسٹ کنا گیا موسیقی یہ آپ نے دیکھ لیا بڑا واضح طور پر ایک ایک چیز واضح ہے یہ ہے وہ پروپیگنڈا ٹول یہ میں نے خبر بریک کی تھی یہ میں آقائق انکشافات آپ کے سامنے لے کے آیا تھا اب انہوں کو بندے نہیں پورے ہندے پہ جڑے پنجی مرنگ جنہ دے نامے تھے ساڑھے پائی لاکھ ڈالر لے چکے ان عمران خان صاحب تو یہ ہے جی پاکستان تاریک انصاف اس وقت کھیل کھیل یہ میں جو عمران خان کہتے ہیں یہ اس سے وہ رانر سناولا نے جو پریس کانفرنس کی تھی یہ آپ دیکھ لیا اگر اس لیول پہ اترے ہوئے ہیں تو یہ اس لیول پہ بھی جا سکتے تھے یہ ایک اس نے بند باندھا ہے ان کے سامنے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ریپ 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 وہ ہو رہا ہے جی ریپ ریپ کچھے سے مرحب ایک بڑا آڈنری سیٹ ورڈیں انہوں نے بنا دیا جیسے پہلے یہ تھا کہ جو جاتا تھا کوئی بھی پکڑا آزم سباتی پکڑا گیا شباز گل پکڑا گیا جمیل فاروقی پکڑا گیا جو بھی پکڑا گیا جنسی زیادی کی گئی ہے ان کے سامنے اپنی باری آئی تکیا میں سریکھ ڈنڈا مارے تو وہ ایک انہوں نے بنا دیا کہ اداروں کو ملون کرنا ہے مطون کرنا ہے لوگوں کے سامنے ڈی گریٹ کرنا ہے جنسی زیادی جنسی زیادی جنسی زیادی جنسی زیادی جنسی زیادی اور اب ایک ایک ایکٹریس کی اپنے پرسنل معاملات کی ویڈیو اٹھا کہ وہ انہوں نے ڈال دی کہ ویکو جی اہتے ظلم ہو رہے ہیں یہ تحریک انصاف کی ہیں اب وہ جو ہے ایک لڑکی پکڑی گئی ہے پنڈی والی ایک جنرلسٹ ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے تحریک انصاف کے آگے میں بڑی بھو پوسٹیں لگاتی ہیں تو وہ انہوں نے وہ تحریک انصاف کی ڈائی آرٹ فین ہے انہوں نے آکے بتایا ہے کہ جناب ایسی کوئی بات ہی نہیں میری تو وہاں پر بڑی عزت کی گئی تھی اچھا میں آخر میں ایس ایس پی آپریشن جو ہے انوش ان کی آپ کو میڈیا ٹاک بھی دکھاؤں گا وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ان عورتوں کو کیا دیا جا رہا ہے ان عورتوں کو کتابیں دی جا رہی ہیں یہ پڑھیں ان عورتوں کو بہترین صاف سترا جو ہے وہ چادرے دی جاتی ہیں ان کو گھر سے کپڑے منگوانے کی اجازت ہے ان کو پراپر طریقے سے عزت اترام کے ساتھ رکھے جا رہا ہے اور باہر کہے جی ریپ 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 ہو رہا ہے جی عورتوں کے ساتھ اور پرانی ویڈیوز اٹھا کے ادھر ادھر کی پرانے وقوعے جو ہیں وہ سارے جتنے بھی آپ کو یوٹیوب سوشل میڈیا سے کہیں سے ملتے ہیں اٹھا کے کوئی نہ کوئی وہ وہ پورا ہے نا پھر جنریشن وار کے ایک مائنسیٹ بنا ہو گیا وہ خان صاحب میں کہا گیا وہ جی ٹویٹ ٹھوک دے اب ذرا یہ دیکھئے کہ یہ ایک تصویر میں لگا رہا ہوں ویڈیو آپ نے یہ بھی مسلسل سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے یوٹیوب پر دیکھیں کہ یہ لکھا گیا ہے کہ شایدہ سچ جی کہ کمانڈوز کے حوالے سے کچھ ہے لیکن یہ بھی استعمال کی جا رہی ہے کہ جی اس کو کیا کیا ہے جی یہ ہمارے ورکر بے تشدد کیا جا رہا ہے خان صاحب اگر آپ کے کسی ورکر بے تشدد اس انداز میں کیا جا رہا ہوتا یا کسی خاتون کے ساتھ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ریپ کیا گیا ہوتا کسی خاتون کے ساتھ ریپ کیا گیا ہوتا سب سے پہلے میں اس صدارے کے سامنے کھڑا ہوتا اس صدارے کے سربراہ اس صدارے کے اپیسرز کے سامنے کھڑا ہوتا کیونکہ ہماری ماں بینے ساجی ہیں ماں بینے تو سب کی ایک ہوتی ہے لیکن خان صاحب اگر آپ کی کسی ورکر کے ساتھ ہوتا آپ نے ارشد شریف جیسے شہید کی تصویر کو اپنے لان مارچ کے لیے بڑے ورڈنگ بنا کے استعمال کیا تھا تو ساتھ بھائی جان ٹھہر نہیں گئے نہیں سی چھوٹے الزامات لگا کے آپ اتنے اگریسی ہوگئے ہیں اگر کوئی قدا نہ خواستہ سچا ہوتا یہ وہ تصویر بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں یہ کیا لکھو گا یوٹیوب پہ یہ کب کی ہے کیا ہے انداز میں مطمئن کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں نا ایک بات سمیتے ہیں ایک ٹویٹ ہے اس کو دو تین آزار لائکس ملتے ہیں دو آزار ری ٹویٹس ہوتا ہے تحریک انصاف کے میل لوگ اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں اب کل جب گوگل پہ جانا ہے کسی نے ریو فکٹم اور کھر کیا رہے ہیں اس سے انڈیا کو فائدہ ہو رہا ہے پہلے ریو فکٹمز ان ایشیا لکھے تو کشمی رہتا تھا اب جب یہ جھوٹے پورے ٹرینڈ چلا رہے ہیں یہ پوری کانی جوڑ رہے ہیں تو پھر پاکستان آگا یہ ویڈیوز آئے گی جو ویڈیو دعا چودری جیسے اداکاروں کی ہے جو سٹیڈ ڈانسر کی ہے جو خانچہ سراہوں پہ تشدد ہو رہے ہیں وہ ویڈیوز سامنے آ جائیں گی پاکستان میں تو یہ عورتوں پہ تشدد ہو رہے ہیں تو یہ پورا پلان ہے یہ پوری انداز ہے کہ وہ موڈی جھیر جائے دو سو کروڑ سوری دو سو کروڑ روپے والی بھی کھانی آئی اتنا کیا انڈیا کے ساتھ محبت چڑھی گیا ہے ہاں پیسے ہوتی ہے فارن فرننگ وہ الیکشن کمیشن نے بتایا ہے بہرحال جی اب آخر میں میں چاہتا ہوں کہ انوش جو ہیں ایس ایس پی آپریشن لاہور ان کی ذرا آپ ویڈیو ایک پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک ہے بائر نکلی ہے وہ وہاں سے وہ کیا کہہ رہی ہیں خاتون ہوتا ہے اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیں مرد اور خاتون میں فرق ہوتا ہے خاتون مرد پروفیشنل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن کیا کسی آپ عورت سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی عورت کی اس مندری میں مددگار ثابت ہوگی یا اس کے لیے کوئی وہ کتار ادا کریں گی ممکن ہی نہیں ویسے بھی ممکن ہی نہیں ہے یہاں پہ ماں و بینوں کا بڑا یا کیا جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیٹ جو ہے وہ بیٹو آگ مرد عورت آ جائے کام عمر بھی اپنے سے تو مرد کھڑا ہو جاتا ہے عورت کو سیٹ دیتا ہے یہ تو معاشرہ اس طرح کا ہے تو نہ کریں یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بہرحال یہ علوش کی آپ ویڈیو دیکھئے ایس ایس پی آپریشن ہے ان کی بات سوریے پھر دیکھئے کہ کیا آپ کو یہ سچ لگ رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے وہ ویڈیو دیکھئے دعا چودری والی پھر آپ دیکھئے حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تحریک انسام کے لوگوں تکلیف تو بڑی میری ہے کیونکہ میں ایکسپوز کر رہا ہوں ان کی جھوٹوں کو ایکسپوز کر رہا ہوں لیکن کیا کروں بطور جنرلسٹ اگر آپ سچے ہوتے تو میں اسی پلیٹ فارم سے آپ کا مقدمہ لات رہا ہوتا لیکن آپ سچے نہیں ہیں آپ پرپا گناہ کر رہے ہیں آپ میری ریاست کو برنام کر رہے ہیں آپ میری ماں کو برنام کر رہے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے ریاست تو آپ کی بھی ماں ہے اور وہ شیر آخر میں جاتے جاتے ہیں میں بچپن میں تقریریں کرتا تھا تو شیر پڑھتا تھا کہ تو امت لگا کہ ماں پہ جو دشمن سے داد لے داد کہاں سے میں رہی ہے میجر گوریو سے انڈیا سے روہ سے جیسے سابق لوگ تعریفیں کر رہے ہیں پاکستان دشمن تعریفیں کر رہے ہیں بائی جان توہمت لگا کہ ماں پہ جو دشمن سے داد لے پیسے سخن فروش کو مر چاہنا چاہے اب تک لیتنگ اپنے غوث سیدہ ومشنازی کو دیجئے جاتے پریزن ویلمنٹ کی طبیعت غراب ہو گئی تھی تو کیا کوئی سائیکالوجی کوئی مسئلہ تھا نہیں ہے ختیجہ شاہ کو دیکھیں ابھی تو ان کے آئے وی میرے خیال سے دو تین دن ہوئے ہیں ہمارے پاس اس طرح کی سائیکلوجیکل کرنے کے لیے ہمیں ایسا لگے گا تو وہ وہاں بھی موجود ہیں اور وہ تین دو تین دو تین ہاراں بھی موجود ہیں دیزن ویلما ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے دو گھنٹے کی لیے ہوتے ہیں وزید کر کے چلے جاتے ہیں ویلمنٹ پر اور میں بقول کہ ایسیلسٹ گی نیکولوجیس بھی یہاں پر موجود ہیں ابھی میں رحب کہ جو اہل کھانا ہے بلکل سیٹس فیکٹری یہاں پہ فسیلٹیز موجود ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ لائی بریری تک موجود ہیں اور ان خواتین کو وہاں پہ بکس پہ پروائیڈ کی جا رہی ہیں وہ یہاں پہ سٹیڈی بھی کر رہی ہیں اپنی مرسی سے جو بک لے کے پڑھنا چاہتی ہیں وہ بھی موجود ہیں میں نے جیسے پتایا میڈیکل فسیلٹی موجود ہیں لائی بریری موجود ہیں اچھا پانی ساف پلٹر موجود ہیں ان کو بیٹری اچھی ساف پروائیڈ کی جا رہی ہیں اگر کوئی کلوڈ سم ٹائم کپڑے وغیرہ کسی کو ضرورت پڑی ہے تو ہم نے وہ یہاں پہ منگوا کے دیئے ہیں اس کی بھی انونٹری موجود ہے عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بلکل آپ کے خیال سے وہ بلکل جھوٹ ہے اور اندر سے ایسی کوئی بات آپ کو لیتے ہیں دیکھیں اب خیال کی بات نہیں ہے ہمیں اندر سے فزیکلی یہاں سے ہم لوگ ہو کے آ رہے ہیں سو اب خیال کی بات نہیں ہے دیکھیں اس موضوع پہ تو ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے یہ موضوع تھا ہی نہیں انکرشن یہ بلکل ہم لوگوں کے بات ہو رہی ہے کہ کیا خواتین کی فیسیلٹیز موردن نیناف ہیں موضوع پہ تو ہماری کوئی بات کر رہے ہیں اور موضوع پہ تو ہماری کوئی بات کر رہے ہیں دیکھیں میں نے کوئی سٹرنگ بتا دی ہے اس کوئی بات کر رہے ہیں کہ وہ ابھی اراثت کر رہے ہیں